اپنے مقصود انداز میں فضائل و مسائل محمد و عالی محمد بیان فرمائیں گے اور اقتطام مجلس میں شبیع علم مولا غازی شہن شاہ برامل کرائیں گے محمد و عالی محمد کی ذات پہ بلانتا ہے صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ وآلہ 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 وقائد وناصر ودلیل وعینا حتا تسکنہو ارزاکتو ان وطمتے اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعلي محمد سلح علی محمد وعلي محمد وعجل فرج عالی محمد بلند صلوات خدا نظام بلند صلوات خدا نظام رحیم بلند صلوات بلند صلوات خدا نظام بلند صلوات خدا نظام علحمد وعلي محمد الحمد للہ وحی رب العالمين وَلَا آكِبَتُ لِلِّمُتَّقِينَ نوال جنت اللہ مومنین بلند صلوات و سلام و سیدل انبیاء والمرسلین برعظمت مصطفی صلوات و وسیعی و وزیرہی و خلیفتہی و وارث علمہی علم الولین و اللہ و خیرین برعظمت مصطفی صلوات اللہ و خیرین برعظمت مصطفی صلوات تیسا قلائن نارا حیدری اما بعد فقاد کال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرکانه الحمید و قوله العاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تکل لہا و قنما اصادکین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلو فی سلم کافتا و لا تتبعو خطوات شیطان انہو لکم عدو مبین فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُوْ فَاعْلَمُواْ اِنَّ اللَّهَا عَزِيزٌ حَكِيمٌ حَلْ يَنزُرُونَ إِلَّا أَنْ يَعْتِيَاهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَالِمْ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَتُوْ وَقُزِيَ الْأَمْرِ وَإِلَّا اللَّهِ تُرْجُ الْأَمُورِ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ مَمَّا تَوَلَمْ يَعْرِ فِمَامَا زَمَانِهِ فَقَدْ مَا تَمِتَتَنْ جَاهِلِيَا وَسَلَوَانِ بَعْرِ الْأَمْرِ الْأَمْرِ ذِكْرِ اَذَانُ وَقَبُولُ وَرْمَزُورُ فَرْمَا میرے اللہ میرے بھائی شبر دی محنت اپنا دے بھائیاں دی محنت اپنا دے بزرگان دی محنت اللہ اپنی بارگاہ اچھے بات دی تر شمار فرماؤ امین دی زحمت ضرور فرماؤ چونکہ دواما دے قبول ہومن دی جا ہے مجلس حسین میرے اللہ جتنے مومن بیمارین شفائی کامل و عجلاتہ فرماؤ میرا بھائی علی لے کل ایکسیڈنٹ ہوئے لیکن پھر بھی امام حسین دی مجلس حاضر ہے میرے اللہ اپنی عزت واسطہ شفائی کامل و عجلاتہ فرماؤ بانی مجلس دے جتنے جائز حجاتیں اور نا دے بھائیاں دی طرف جتنے دعائیں میرے ذمین اللہ اپنی عزت واسطہی تمام دعاما مستجاب فرماؤ بے روزگار نو روزگار بے گھر نو گھر اور مقروض دے کر زیادہ فرماؤ لکھا دواما دے ہکو دعا میرے اللہ حادی مہدی امام برحق دے ظہور اچتاجین فرماؤ سلوات ایسی پڑو جو چودہ راضی ہو جاہیں اللہ عشر محرم الحرام لدے عشر محرم الحرام دیج سطوی مجلس موضوع ہے امام زمانہ اس امام تے عشرہ پڑھا جا رہے ہیں جس دی وجہ تو پھل اچھ خوشبو ہوئے اس امام تے عشرہ پڑھا جا رہے ہیں جن دی وجہ تو پھل اچھ مٹھاس ہے اس امام تے مجلسہ پڑھیاں جا رہے ہیں جن دی وجہ تو توڑی اکھ اچھ روش نہیں ہے اللہ اس امام دی توانور میں معرفت نصیب فرماوے آج جا لی مجلس حیسائی میں دسنا چاہنا کہ امام زمن دی آمد دی خوشی سب تو زیادہ کینہ ہو سی پوری توجہ چاہنا میرے سامنے ہیں سورہ بکرہ دی ہیں چند آیات قلعہ لی مجلس حیس میں علی ابن عبی طالب دی زبان نیدہ سے آئی جو قائم کیا ہے آج جا لی مجلس حیس میں قائم دی زبان نیدہ سنا چاہنا جو علی کیا ہے قولو بھائی جیڑے سننا چاہنا دے ہو سورہ بکرہ اللہ دے یا ایوہ اللزین آمنو دخلو اے ایمان والو اے ایمان والو داخل ہو جاؤ کس میں فیسل میں اسلام میں اللہ آکھنان رہے ہیں ایمان علیہن تے آکھے رہے ہیں کہ اسلام میں چھ داخل ہو جاؤ حالکہ اسلام پہلے ہے ایمان بادش ہے لیکن اللہ ایتھے ایمان علیہن پہلے تذکرہ کر رہے ہیں اور اسلام اللہ بادش گھن رہے ہیں اے میں کہے کھولنا کہ اسلام تو کیا مراد ہے کافتا سارے کے سارے اللہ کے اے ایمان والو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوْا اور شیطان کی پیروی نہ کرو خطوبات شیطان اِنَّهُ لَقُمْ مَدُوْ مُبِينَ الَقْ بِشَكْ انسان کا شیطان کھلا دشمن ہے ایس جملت ذرا غور کر رہے ہیں کہ اللہ قرآن اجھ کے آ کر رہے ہیں اللہ دے کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں میں سے سوار ہو کر آ جائے مہربانی سائے اے میں گزشتہ مجال سے دست ہو کہاں کہ اللہ انہاں دے فیلنوں اپنا فیل آ دا بولو اللہ دے کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں میں سے مِنَ الْغَمَامِ غَمَام بَادل نُوَادِ مِنَ الْغَمَامِ بادلوں میں سے سوار ہو کر آ جائے وَالْمَلَائِكَتُوْا اور فرشتوں کے ساتھ وَقُوزِيَ الْأَمْرِ وَإِلَّا اللَّهِ تُرْجُوَ الْأَمُورِ تاکہ جو امر ہے اس کا فیصلہ کر دیا جائے میں پہلے آکے ہوں نہیں کہتے قرآن پہ آ دے کیا اللہ آدھے کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں میں سے سوار ہو کر آ جائے آج قائم جی زبانی دستن ہے جو علی کیا ہے جیڑا علمائے شیعہ نے فرمایا کہ اللہ جیڑا اتحاق کرنا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو آمنو دخلو فیصل میں اسلام میں داخل ہو جاؤ جبکہ اسلام پہلے ہے ایمان باہ دیتے اللہ اتحاق جیڑا ایمان تو بعد اسلام دا تذکرہ کر رہے ہیں علمائے شیعہ آدھن اس اسلام تو مراد ولایت علی ابن عبی طالب ہے علی اللہ ذرا بولیں میرے نال بھئی سونا لگتا ہے بندہ ذکر علی اچھا بولیں تھا اتحاق اسلام تو مراد جس اسلام دا اللہ نے ایمان تو بعد تذکرہ کیتا اس اسلام تو مراد ولایت علی ابن عبی طالب ہے ہون امام زمانہ دے زبانی دستن ہے جو علی ابن عبی طالب دی عظمت کیا ہے اگر اللہ دے حل ین ضرور نہ کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں میں سے سوار ہو کر آ جائے ہون پہلے پتہ لگ گیا اب اسلام تو مراد ہے علی ان ولی اللہ اسلام تو مراد ہے ولایت علی ابن عبی طالب علمائے شیعہ دی زبانی میں اس عائدہ ترجمہ کرنا چاہنا یعنی اللہ ایک کائنات انواکنا چاہنا ہے علی ان ولی اللہ پہ سارے آتے ہو یا قائم بادل پہ سوار ہو کر آئے سارے بادل پہ مربانی سے مرحبا ہون اقل اور پرسدی مجلسہ جب میں بس نتیجہ توڑے حوالے کرنا ہے کافی اسرار مولدی عظمت میں توڑے حوالے کر چکے زندگی وچکدی بھول کے بھی علی دا شیعہ نماز دا انکار نہ کرے زندگی وچکدی بھی علی دا شیعہ نماز دا انکار نہ کرے چک کر گئے ہو اچھا میں توجہ چاہنا اچھے اچھے عمل تسی اپنے نال ہی رکھو دوسرے دکھاتج کیوں پا رہے ہیں نماز ہے یا اس دی جن دنال علی ہوئے اور زمانہ یاد رکھے اے حقی میرے وسیمہ بازدہ ہے گھلی میں کرنی زندگی وچکدی علی دے شیعہ نماز دا انکار نہ کرے نماز قضاء ہو جاوے تو الہ دا بات ہے میں دکھ لگ دے ایسے بندیاں تھے بے پتہ نہیں کس موں نہ لو شیعہ صدوار ہیں ایک نماز پڑھنی نہ دوسریاں دلیلہں کھولو دینی ہیں مدنہ آگر نجیم آمدی قتل گا ایسا نہیں جانا جی اس پاس سے نہیں جانا مولا علی نے زرب لگی جی توجہ چاہنا ساہبان اے اہم باطن اے میں صرف اتھو دے ازاداراں وسر نہیں میں پورے عالم اسلام دے صحبان اے ولایتنا الگل کرنا چھانا زندگیت علی علی علیہ السلام دے سیرتے نماز دا انکار نہ کرے یا کوئی بنے اپنے پیودت اٹھ کیا کہ ابھی میں نماز نہیں پڑھ دا زندگیت جدو علی نہیں چھوڑی جملہ مکمل سون کے پھر کوئی فیصلہ کرے پوری مجلس سون کے پھر کوئی اپنے عقیدے دی ترجمان نہیں کرے زندگیت ویکو اگر فجر کضاء ہو گئی ہے توبہ تو دروازہ تو کھل ہے اچھا یار کوئی نہیں فجر کضاء ہو گئی ہے میں زہرین الفجر دی کضاء چپڑ سا زہرین ادا چپڑ سا فجر بھی کضاء ہو گئی پھر زہرین بھی کضاء ہو گئی مغربین بھی کضاء ہو گئی لیکن تیرے دل لیچے بات روے بھی پڑھنی ضرور ہے توبہ تو دروازہ کھل ہے انکار نہیں کرنا حضورِ خدا نے شفی المزنبین گناہ گارہ دا ذمہ چاہے ظالمین دا ذمہ نہیں چاہے میں تن جوانوں تباہی تو بچا رہے ہاں حیدری میرے شیعہ جوانوں میں تن تباہی تو بچا رہے ہاں یعنی ایک نماز پڑھنی نہ دوہ دلیلہ دینیاں اے ظلمیں تے ظالم دی نبی خدا نے شفاعت نہیں کرنی مزنبین دی کرسن چلو چار نمازہ گھٹوی ہو یہاں تے علی ابن ابی طالب دفی یوم الخندہ کے جڑا اوہ امبار لگا پہ آئے محلہ اکچہ نبی میرے یہ نمازہ کچھ ہدے شامل کر دیو لیکن نمازہ انکار نہیں کرنا پہلے جملے تے بولے ہو یا نہیں بولے اس جملے تے تائید حق ادا کر دیوئے سنے عالم اسلام زندگی اور عالم اسلام دے بلخصوصہ لے تشریعہ حضرات غور نہ سنو زندگی وچکدی علی دے سیرتے نمازہ انکار نہ کرے آئے اور دوے کن کھول کے گل سنو زندگی وچکدی نمازہ زورتہ ولایتہ علی دے انکار بھیلا کر رہا قوم بولے قوم مجمع نہیں مل کنا رہا ہے دری زندگی وچکدی صدقہ صدقہ زندگی وچکدی نماز دے زورتے شیعہ نے حیدر اکھرہ علی ولی اللہ دے انکار نہ کرے زندگی وچکدی بھی علی تے کمپرومائز نہیں کیتا لیکن کاز کے ولایت پہنچائی ان جاوے جو میں ولایت آداب ولایت حیادہ درسہ دین دیئے بے حیائی دے نہیں بولو بھئی جیڑے بندے آج رولا پہنچے علی ولی اللہ باپ دا کی دا پترنا نہیں رلدہ بھرا دا کی دا بھرانا نہیں رلدہ بس لے علی ولی اللہ تے آ کے دو حصے علی ولی اللہ کیا ہے سمجھاوے تو تائی دا حق ادا کرے علی ولی اللہ مادی شرافت دا نعرہ ہے سارے سارے ملکے ملکے نعرہ ہے دری کیا ہے علی ولی اللہ ولایت علی پر آتے ہو یا قائم بادلوں میں سے سوار ہو کر آئے اللہ انہان دے نسبت انہان دے فیلنوں اپنا فیل آتا ہے اللہ قرآن اچاہتا ہے محمد تیرتا ہے نہیں میں مارا ہے پالیہ محمد عربینوں ابو طالبے اللہ دے تین ہی میں پالے لا تقدم بین ایادی اللہ ورسول ہی کسی بھی حال میں اللہ اور رسول کے آگے کھڑے مت ہونا انہان دے کے کھلونا ہے ان جیے جویں اللہ اور اس دے رسول دے کے کھلونا مجلس یاد ہے جا کوئی نچھے بھی مجلس تو معلوم ہویا کہ اللہ انہان دے فیل اپنا فیل آتا ہے زندگی یہ چلی جن ولی اللہ تو کوئی کمپرومائز نہیں لیکن حیاء نال اخلاقیات نال عدب نال عمل نال کردار نال کبلا بڑا افسوس ہوندہ ہے مجمع وی ہزار دہ ہوندہ ہے تو رولہ مجلس سے چلی جن ولی اللہ دہ ہوندہ ہے بھئی تشاہد اچھ پڑنا ہے جن نہیں تو مسجد اچھ بندے دا بھی نہیں ہوندے کوئی نہیں بولونا تو سا ہونے اس گالتے کوئی نہیں بولونا تو سا میرے نال نہ بھی بولو تو میں امام زمانہ دی ترفی پیغام نشر کر کے جا رہے ہیں بھئی علی جن ولی اللہ پڑنا تو نماز ہے چھے نہ کتے پڑنا ہے تو سا علی جن ولی اللہ ایک بندے میں کیا تشاہد کتے ہوندہ ہے اس کا کہہ جی کنوت تو بعد احتحالت قوم دے زندگی یہ چاہ علی جن ولی اللہ تو کوئی کمپرومائز نہیں لیکن اخلاقیات نال ایک ضابط ہے حیات نال ایک درس دے ذریعے بے حیائی نال نہیں کس انگالی کٹ کے علی نہیں منوامنا چونکہ علی جن ولی اللہ اے زاکرہ مولوین دے بستگال نہیں اے عدود کھیڑ اے عدود مولا علی کو لکھ بندہ آکے پیدا مولا میں تو آڑا شیئیں علی فرمین دے نہیں اسا کہ مولا ماں باق قربان میں تو آڑا شیئیں علی فرمین دے نہیں اسا کہ دارین قربان تو آڑا شیئیں بات سے فرمایا بار بار رٹ لائیوئی تو میرا شیئیں جڑا عالمِ ارواحِ چھ روحاں میری ولایت اقرار کیتا ہو نا دے تیری روح تشامل کوئی نا روح علی بولو یاد جنہ دیا روح علی بولو میرے نا دیا بجن ٹھیک ہے میرے بانے جی ٹھیک ہے حیدری آلی بانے حیدری آلی بانے حیدری آلی صدقہ علی وآلی اللہ علی وآلی اللہ بڑی میرے بانے مولا راضی اے اہم ضروری بات تاں دی موضوع دین آلی سارے کے سارے ولایت علی پر آتے ہو یا قائم بادل پر سوار ہو کر آئے بات ہے جو پڑھنا ہے علی وآلی اللہ تو امام زمانہ گردن تلات رکھ کے پڑھانا ہے چنگ ہے تسی آپ ہی پڑھ لے لیکن پڑھو ہیں جو مولا چاند دن میں ایک جملہ پہ آدھا پانچ نمازی ماتمی ولایت علی بولو میری محنت مکمل عبادت اور میرا سات دینہ دا سفر مکمل اے جیڑے جا جا تے بندے کھاپ نہیں رہے ہوندے علی وآلی اللہ دے عظمت خلاف ہے جیڑے ہر عام بندے نلبے کے بندے ڈسکس کر جی علی وآلی اللہ ضروری ہے جا نہیں ضروری ہے جا نہیں یاد رکھے زمانہ علی وآلی اللہ سادے تے اللہ دا انعام ہے نعمتِ عظماء ہے علی وآلی اللہ اگر کوئی بندہ آکھے میں تو پڑھنے نہیں نعمتِ عظماء ہے ولایتِ علی ابن عبیتال اور یہ اللہ سادے تے میں نازل کیتی ہے جو میں اللہ سورہ سباہ وچ ملکِ سباہ لیا تے نعمت نازل کیتی ہے لیکن وہ کفران نعمت کر دیا سورہ سباہ دیئے ٹکر کھا لیں دیا جیڑا بچ جاوے یا سڑ چھوڑیں دیا اللہ نے اتنا جلال آیا خالے کا کہا ملکِ سباہ لیا یہ سٹیوں یا روٹیوں نہ کھواما تو میں رب بھی نہ آکھے آئے اللہ نے انتظام کیا کیتا اللہ نے کہت نازل کر دیتا ملکِ سباہ لیا باغات خسک ہو گئے دریامہ دہ پانی خسک ہو گیا زخیرہ شدہ قرآن دی تفضیرات انہوں نے اتنی بھوک بھئی بھئی سٹیوں یا روٹیاں دے کول آگئے بڑی دور دی سطرے کر سمجھو تھا اللہ نے امتِ مصطفیٰ تے ولایتِ علی نعمتِ سباہ بنا کے نازل کیتی ہے بولو امتِ مصطفیٰ تے ولایتِ علی بندے آتے ہیں جیسا علیہین امنانہ نہیں اللہ اس دا بھی انتظام کیتا ہے بندہ جوا کہ جی میں سارے کام کرے ساں میں آلِ محمدِ فضائل نہیں پڑھنے اللہ کے قرآن تا پڑھ ساں اللہ کے پیتو فضائل ہی پڑھ ساں اسہ کہ میں لیر جنگ نہ پڑھ ساں اللہ کے سورہِ احضاب پڑھ ساں اتھے بولو تمہیں دعا کروں اسہ کہ سارے کام کرے ساں حدیثِ قصا نہ پڑھ ساں اللہ کے آئیتِ تطہیر پڑھ ساں اسہ کہ سارے کام کرے ساں دشمنِ ظاہراتِ تبرہ نہ کرے ساں اللہ کے سورہ برات پڑھے ساں آئے ہیں اچھے بولو تو پتہ اللہ کے مرحبا مہران تقداد لئی علمات اس جملے تھے ہر کم کرے ساں اس آگے ہر کم کرے ساں علی علی نہ کرے ساں اللہ کے گھبرانی علی علی کیویں نہ کرے ساں میں تیرے کو بسم اللہ پڑھے ساں مرحبا مرحبا سارے علی کی ولایت پہ داخل ہوتے ہو آتے ہو یا میں قائم کو بھیجو جو بادل پہ سوار ہو کر آئے لازم ملزوم ہے زندگی وجہ کدی ولایت دی سیرت شریعت دا انکار نہ کرے آئے ولایت اور شریعت دو ان لے ایک ٹرزوے جہان بی چنگ اگلا بی عزت آلا میں ایک مثال دے دیم بچہ دنیا تے آوے شریعت یہاں سے ولایت یہاں لیکن شریعت انتظار کرسے ساتھ اٹھ سال دا ہو جاوے پھر نماز روزہ ہی زکاة دی بیندہ ہیا لیکن ولایت انتظار نہ کرسے ایک پاس ازان ایک پاس اکامت چلو تو ان زہمت نہیں دیندہ ساتھ دیں ہوگے ان ملزہ سنن سنن تھک گئے ہو سو میں مولا تو پوچھتا مولا ازان کیا ہے علی فرمین دن انا ازان اللہ فی الدنیا پتہ نہیں بندے کتے سوچے اندر بولو بھئی خوش ہو جاؤ پریشان نہ ہو مولا دی ولایت پہ پڑھتا انا ازان اللہ فی الدنیا میں دنیا چلا دی ازان وموزنہو فی اللہ خیرہ اور میں آخرت چلا دا موزن ازان بھی علی موزن بھی علی پھر کائنات دا ہر موزن کن کھول کے گل سنیں جو بھی منکرے ولایت علی یہ نہ موزن صدا مند حق دار نہ ازان سنن دا حق دار صدقے صدقے میرے سیاہ سنی بھائیوں میں کائنات کوئی بندہ ایسا نہیں ڈٹھا جڑا کلمہ محمد پڑھ دا ہوئے اور آکھے کے میں منکر علیہ اتنی ہمت ہی نہیں کسی چھ بغض ہو سی یہ وجہ بھی منافق دی زبان تے جملہ نہیں آندا مخلوق اچھ کھلو کے کوئی نہیں آگ سکتا میں دشمن علیہ چونکہ کسے گھار دی علی سوا نہیں نپ دی لوگوں دے علمائی گم ہو جامنے اگر علی دا انکار کر دے من تو فقی اور مسلک گم ہو جامنے اگر علی ابن ابھی طالب دا انکار ہو جاوے تو سیہ سنی بھائیو بازے انہیں رکھائے مولد اگلا جملہ وموزنہ ہو فالاخرہ اور میں آخرتے چلا دا موزن باز علی ابن ابھی طالب میں ازان دےواں تا بعد از تو ہی دو رسالہ دی گوائی دے میرا جملہ اندہا شادو النامیر المومنین و امام المتقین علیہ حجت اللہ علالخلق مولد تسا دینی ازان جدہ آپ ازان دے سو بعد از تو ہی دو رسالہ دی اپنی گوائی جملہ کے سو علی فرمیندن شیعہ سنیہ دا پیران دوں گھر اندس دے جدہ میں میدان معاشر چزان دے ساں بعد از تو ہی دو رسالہ دی گوائی دے میں علی دا جملہ سی اللہ لانت اللہ ہے اللہ اللہ زینہ قذبو بے ولایتی جیڑا میری ولایتہ منکر ہے اس دے اللہ دی لانت ہے مرحبا مرحبا صدقے 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 میری دعا جنانا میں وہ جھڑیک نہ ہو توجہ چاہنا سہبان لیکن علی و علی اللہ ویکھو اللہ نعمت عزمات آگی تھی علی و علی اللہ نے انصاف کرنا ہے تو پھر ہر مقام تھے فقط مسلح تھے نہیں سہیں میں دوست بندین علی و علی اللہ دا کیڑا فائد ہے جیڑا دھییاں دا حق کھا کے بیٹھا ہوئے بڑی اہم بات ہے جی کیڑا فائد ہے جی جیڑا برادہ حق کھا کے بیٹھا ہے علی و علی اللہ سبندین کیڑا فائدہ دے سی بچے ہم سائے بھکھے ہوں میں دیتے آپ پیٹ بھر کے ستا پہ ہوئے چپ کر گئے ہو زندگی چلی علی و علی اللہ دا انکار لیکن صالحات دا بھی خیال رکھیا ہے انکار نہ کریا ہے بس میں ایک گزار کوئی نماز پڑھ نہ پڑھ اے تو جانتے اللہ جانے لیکن انکار نہیں کرنا توبہ دا دروازہ کھل ہے آخری ساتھ تک ظالمین چو نہیں ہونا مزنبین چو ہونا منظور ہے ظالم دی تا شفاعت کرنی نہیں نہ نبی کرنی ہے نہ اولاد نبی کرنی ہے گناہ گار دی شفاعت کر دیسے میں کی تابج پڑھے اللہ پتہ نہیں کتنے بندین بروز معاشر اہمیں بخش دیسے جنہان دے ناچ محمد لکھے ہویا آئے 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 اللہ دا میں جہنم کی میں بھیجا میرے محبوب دا نام ہے تو تیڑا رحمان اللہ جی صحیح جملے سنو امام زمانہ ظہور بیت اللہ دی چھتے ہو سی علی و علی اللہ پہ آتے ہو یا قائم بادلوں میں سے سوار ہو کر آئے امام زمان بیت اللہ دی چھتے ظہور کرے سی مجلے زینے چاہے یا کوئی نہ پڑھئی ہے امام زمانہ دے فضائے باشا بیت اللہ دی چھتے کھلو سی عظیم جملے چاہے امام زمانہ دی آمدید تین چیزہ نو خوشی حد تو زیادہ ہو سی ہوئی تا سارے موالی خوش ہو سو پہلے نمبر تے خوش ہو سی زمین ہاں ہاں مرحبا امام زمانہ دی آمدید سب تو بڑی خوشی ہو سی زمین اور زمین تا جملہ سنو تاکہ تو ہاں ٹھر جا مرے زمین اکیسی الحمدللہ ابو تراب کے بیٹے قدم مجھ پر آ چکا ہے اب پوری کائنات میں کبھی کوئی حرام خون کا قطرہ میری پوشت پہ نہیں گی صدقہ انشاءاللہ جھولی ہیں بھر کے جاؤ میری دعا تو نے حق ہے سارے مولو حیدری آہاں سب تو پہلے زمین کیسے جی تو سی جیو جی امام زمن راضے اب کبھی کوئی حرام خون کا ایک قطرہ بھی مولادلو انصاف نال بھرنے دوسری سب تو زیادہ جیڑا خوش ہو سی اوہے کعبہ آئے 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 میں گیا نا بیت اللہ چھ میں ڈٹھا ہے نا میں گل کی تھی ہے نا کعبہ نال اوہ کیفیت میرے دل لے چھے اوہ کیفیت میری سامنے آگے جیدہ میں کتابے چھے جملہ پڑے جی اللہ وہ دے میں نے ضرور بھی کھاوی جیدہ کعبہ گل کرے سے کعبے چھو آواز آسے جھوم جھوم کے کعبہ کھے سے میں اس کا ممبر ہوں ہاں ہاں صدقہ جس کے لئے کائنات قائم ہے اور میں اس کا ممبر ہوں جس کے لئے نماز قائم ہوئی نماز قائم ہی تو آٹھے بار میں مولا حضرتیسہ علیہ السلام کیسے کہ میں تمہارے آگے نماز کیسے پڑھا ہوں نماز تو قائم ہی تیرے لئے ہوئی ہاں 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 اللہ تو نے معرفت سلامت رکھے بیت اللہ چھے کبازہ سی بیت اللہ چھے الحمدللہ آج کے بعد میں پورے عالمِ آفاقہ علل اطلاق قبلہ بن گیا کعبہ زمینہ لیندہ قبلہ ہے عرشہ لیندہ نہیں سمجھو اسمان سلیندہ سمجھو کتاب دنام مختصر البسارے علامہ لیک دن کی بیت اللہ جنوں انس دہ قبلہ ہے ملائکہ دہ نہیں ملائکہ دہ کعبہ ہے بیت المامور جڑائی سے کعبہ دیسی دے چلہ عرشتے بنایا تو آڈا اور میرا حج ہوندہ مکہ ملائکہ دہ حج ہوندہ بیت المامور کائنات کھڑی ہو جاوے اس جملے دیزمت حق دا نہیں ہوندہ علامہ لیک دن جب قائم بیت اللہ کی چھت پر ظہور کرے گا تو اپنی انگلی کے اشارے سے بیت المامور کو زمین پر اتار لے گا آئے 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 جڑ محنت قدردان ہو جار ہاتھ بلند کر گئے حیدری آئی جی مہربانی شہد انگلی کے اشارے سے بیت المامور کو زمین پر اتار لے گا اور ملائکہ کو حکم دے گا کہ آج کے بعد تمہارا قبلہ بھی کعبہ ہے آئے 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 کعبہ کیوں نہ خوش ہوئے سہیں اچھا بیت المامور دا کے بند سی سرکار قائم فرمیندن بیت المامور میری رہائشگاہ ہوگی تو انجے سمجھ نہیں ہوندہ جتے تو سی ایسی حاج کریئے اتھے ملائکہ بھی جھک دیں تجڑا قائم دا گھارے گھارے جتے فرشتے ہندہ حاج ہوندہ ہے زمان رجت ہو سی امام زمان ٹر گئے جتنے بزرگن جناب علی ابن ابی طالب اور پچھے تک یہ سارے ہندہ پھر ظہور ہو سی اور انہاں دی رہائشگاہ ہو سی بیت المامور کعبہ کسی ان پوری کائنات ایک پیشانی بھی ایسی نہیں جیڑی من سجدہ نہ کرے تیزرے نمبر تھے خوشو سی قرآن آج دورج قرآن حکیم دی مظلومیت پتا کیا ہے قرآن کافران کول بھی ہے ایو قرآن ریسرچ کر رہے ان قرآن حکیم تھے لیکن کافر اور مشرک ہیں قرآن ہاتھ نہیں نہ لاسک دے چب کر گئے ہو بھائی بھائی قرآن نو کافر مشرک ہاتھ نہیں لاسک دے وہ نجس ہے اور نجاست ان دے قریب آ نہیں سک دی اللہ دے قرآن نو ہاتھ لاو تا بوضو ہو کے لاو چونکہ اسے طاہر ذکر ہے کافر مشرک جیڑا ہے ہی نجس وہ قرآن نو ہاتھ بھی لا رہے ہیں قرآن تیری سرچ بھی کر رہے ہیں قرآن نو پڑ بھی رہے ہیں قرآن نو یاد بھی کر رہے ہیں کائنات اچھ قائم دے ظہور تو بعد جیڑا صاحب تو زیادہ خوش ہو سی نہ ہوئے اللہ دا کلام قرآن حقیم ہو سی قرآن جھوم جھوم کے کیسی الحمدللہ اب قائم آ چکا ہے آج کے بعد کوئی حرامی مجھے چھو نہیں سکے گا مرحبا مرحبا صدقے جیو حیدری کتاب دے نامے جی کمال الدین کمال الدین شیخ صدوق علی رحمہ دی لکھی جملہ سنے سیں شیخ صدوق علی رحمہ ملک دن کہ سرکار قائم بیت اللہ دی چھتے کھلو کے اے ید اللہ کالاللی مجھل یاد ہے نا حاضر ید اللہ وید محمد وید علی امام زمان اس حط نو نا اس طریقے دن آگا بیت اللہ دی چھتے پھرسے اور امام زمان نہ دہا پوری کائنات پھرسی آئے آئے صاحب وہ زمان دی جانا سمجھ ہے بھئی امام زمان نہ دہا پوری کائنات جس سخین آلتوں سے اٹھے منہ اس نے مارفتہ ہوئے وہ امام کے لیے زمان دہ مالک ہے امام زمان بیت اللہ دی چھتے اس طرح ہاتھ پھرسے اور پوری کائنات تے وہ امام دہا ہاتھ پھرسی اور وہ ہاتھ ہر مومن دے سر تو لگ سی مومن بھائی تائید اور مومن دے اکسی مولا دیا دی جارت کر سی اور جی تو ہاتھ لگ سی ان مومنوں کی اقلیں کامل ہو جائیں گی اچھا اقل قائم تو کیا مراد ہے اقل قائم کرن تو کیا مراد ہے یعنی امام فرمیسن ہمارے وہ اسرار ہمارے وہ راز ہمارے وہ فضائل جو آدم سے برداشت نہیں ہوئے میرے ہاتھ کا صدقہ آج کے بعد تم کر لوگے امام زمانہ دی ریت دی امام زمانہ دے منہ نالے جدہ اقلہ کامل ہو سین جتنا امان ہو سی اتنی رفتار ہو سی جتنی رفتار ہو سی اتنا جلدی بار میں امام دی کچاریچ پہنچ سی جوسو وزارہ بیت اللہ دی چھتے کھلو تین آئے آئے دن نے سریم پتہ نہیں اس جملے تھی کتنی عبادت ہوئی ہے تو آدم میں آرے سماعت انہیں ویکھنا چاہنا امام زمان بیت اللہ دی چھتے کھلو کے اپنی ریتہ لے پاسے ویکے کیسن آگئے ہو لبیگ یا امام ہاں مولا حاضر سرکار قائم فرمائیں گے بڑا انتظار کیا تم نے میرا دیڑے کر رہے ہو بولو بھئی بڑا انتظار کیا تم نے ہمارا محمد اکشن مولا قیامت کرنا پوے ہاتھ کریا اللہمہ اجل ولیے کل فرج دی دعا سی روزانہ منگیہا سرکار قائم فرمائے اگر تم نے ہمارا اتنا انتظار کیا اور آج تم سے ہماری پہلی ملاقات ہیں تو پہلی ملاقات میں میں تم کو کوئی توفہ دینا چاہتا ہوں اے قائم زمانہ کیسا توفہ باچہ فرمیزن ہاں تم میں کچھ ایسے کھڑے ہیں جو تنہائی میں سوچتے ہیں کہ ابراہیم پر آگ کیسے گلزار ہو گئی سرکار قائم فرمیزن جاؤ آگ میں بیٹھ جاؤ میرا نام لینا تم پر بھی گلزار ہو جائے صدقہ آگ میں بیٹھ جاؤ آگ میں بیٹھ جاؤ آگ پر میرا نام لینا وہ تم پر بھی گلزار ہو جائے گی پھر مولا پھر سنے کھوڑ تب کیا لے پاس ہے اور ان میں کچھ کھڑے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ موسیٰ کا آسا ازدہا کیسے بن گیا ہائے ہائے امام زمانہ دیزمتہ جملہ سنے سرکار قائم فرمیزن جاؤ اپنے گھر اپنے گھر کی لکڑی کو اٹھا کر یا علی کہہ کر پھینک دینا وہ سام بن جائے گا لوگ سوچتے ہیں کہ دعود پہ لوہا کیسے موم ہوتا تھا جاؤ کہیں سے لوہا لے کر اس پہ میرا نام لے لینا وہ موم ہو جائے گا اے امام زمانہ آ کریں کس نو آ کریں اپنی شیعت اپنی ریعت نو آ کریں لکڑی کو پھینک دینا یا علی کہہ کر وہ سام بن جائے گا اور امام زمانہ آج بھی پانی دی جاتے رات پہ روندے آج سات محرمِ علی دیاں دیاں دا پانی بن دے شبیہ علم پاک ہے نا سہی آج علم پاک دی شبیہ روندہ دے ہارڈن روندہوہنے جندہ کئی نقصان ہو چنگہ کیتہ نے جو سات محرم نو علم برامت کریں دےو چونکہ کوئی پانی تے غازی دا رشت ہے بڑا عجیب ہے تو دی آج بھی ویک ہو نا کربلا مولا جی تے باشا دی ذریعی نا اصل قبر ہے اطراف پانی چکر لارے بلکہ میں تین جاتا ہوں دا آج بھی پانی غازی تو مافی پیا مگد ہے دوہزار نوچ پہلی دفعہ میرا کاروان گیا کربلا مولا ساڑھے کاف لے دو بچیاں انہوں دے معرفت دے خود اندازہ کرو انہوں دے مالدین ایسی تربیت کیتی ہو یہ سمسلات دیئے پانی ست ست تٹھ سال دیئے بچیاں زیارت دیا گاہی عربی اچھی قرآن اچھا پڑھنا ماں باپ دی تربیت یار تو سی انہوں دے بخت اندازہ کرو بچ زریعی باز تے روندیاں پہیاں تو خدا ماں انہوں نے اصل زریعی دا دروازہ کھول دیتا کہ کوئی زواری اس قیفیت نو سمجھ سکتا ہے یہ تے مولا باز دی تلے قبر اتے تے زریعی نا تلے قبر ہے سا وہ بچیاں گئی ہیں پورے کاروان میں پتہ لگا اسے کھلو گئے اسے رومن لگتے اسے بھائی الحمدللہ قافل ویچ کوئی طے سے مہرالی لوگ ہیں جنہوں نے زیارت دیزن ملیا وہ بچیاں جدا واپس آئیاں تو مون آن دے تے زخم ماتم کر کر کے رون دیاں ڈھان دیاں باہر آئیاں سیدھیاں میرے کول آئیاں قافلہ سارا پہ رون دائی انہوں نے گال سنے آئے تے گھرہ تے رون دے جا انہوں نے کہا بھائی تُسا کل مجلس پڑھی ہے حضرت باستہ لہنہ کربلا ویچ میں کہہ جی پڑھی ہے انہوں نے کہا جی تُسا تاکہ سارے ہیں تو وڈہ قاد باستہ ہے ہاں یہ جی کری جی میں لی دیاں تھی یہاں چاہتے ہیں قاد جو وڈہ باستہ ہے قبر اسغر جتنی کیوں بڑھائی تو انہوں نے ہائے نکلی ہے جوانوں میں کہہ جیڑا سجاد انہوں لبھے آؤ سجاد دفنایاں اور جوانوں انہوں نے بچیاں دیا تے چک پانی یا لی بوتل ہے باشا باز زریت انہوں بھر لے کاروان منگی انہوں نے دیتی اصلا سمجھا پاکستان شاید کسے وستے تبرک دیتا اور تلہی ویند بتا اسے لے لگا جیڑا کافلہ شام ساڑھا پہنچ گئے تو سا بڑا رونے اس جملے تھے مہت اس جملے تھے شام اچکار بلا بندی تھی اس منظر تھے جیڑا سالار اعلان کیتا زائرین تلے آجاؤ سامنے اصغر دی بھینڈ دی کبر آگئے مرحبا اللہ تیری معرفہ سلامت رکھے ود بیبیاں لتیاں بس توں کسے دے ہاتھے کفن آئی سکینہ دا کسے سوننے دے دور بنوائے ہوئے کسے چاندی دے دور کسے چادرہ ہو فیصلہ کہلونا بچیاں سن بڑی روایہ جدہ ہوں آئیاں نہ انہوں پانی کھول کے سکینہ دی کبر دیوی جا مرحبا آتے ہاتھ بن کے پیاد چاچا مافی منگدہ آئیاں چاچا دا رہے ہیں تو منگدی رہی ہیں تن پانی نہیں ملیا شرم نہ کرو بھائی ساتھ مہران انہ دے ہارے ہیں تا زاکر دے پڑھن دی لوڑ ہی نہیں کوئی لوڑ نہیں زاکران دے زور لاوان دے جنہ رونا ہے انہ رونا ہے جنہ نہیں رونا انہ کربلا جا کے بھی نہیں رونا آئی تیسے دن ان بند زاکر انہو ویک لوے تانسو نکلوے ہیں حضرت عباس اگر تو چاہنا ہے بھی تیرے گھار حضرت عباس دا پارا روے اپنی دھییاں چو ہک دا نا سکینہ راک بسم اللہ جنہ دے ویڑے سکینہ نا دی بچی ہوئے اس ویڑے تغازی دا پارا ہو شاید المالات ہوئے ہکنو تا نہیں بچوا سکیا توڑے تیریاں دھییاں نرل جا مرحبا مرحبا اللہ راضی ہونے اکبر لے گئے قاسم لے گئے اون محمد لے گئے اکتالی دے قریب شہدہ آئے جڑے پہلے غازی خیمے آئے اوہ کے پیادے نے فضل دی ما جی میرا آقا اجازت مل دی نہیں پہی خیمے آما تو بطول دیاں دھییاں دے وینے بچیاں دی صدایاں اللہ تش اللہ تش ہائے پیاس ہائے پیاس کوئی من سفارس لب دے لڑن دی نہیں مرند اجازت مل جاوے مہمی جیندہ ہوما تے سکینہ دردر تے پانی منگے مسلم دیاں دھییاں بھی بھی سکینہ نودہ سے آجو چاچا خیمے آگئے کلی نہیں ٹوری خالی مشکیزہ جملہ وے کھڑنا تھا لوگ پکتا کنڈ پیچھے چاچے دے سامنے آکے پیادے چاچا میں کاؤں نا غازی آدے تو میرے سردار دی دی ہیں پرانے زدار بیٹے ہو جدہ کنے سردار دی دی ہیں روکے پیادے نوکری سرداری دے داوے مگن پھار سکتے ہیں تے گھوڑ پانی دلے جا آئے تو باجے دا پانی پیوے آئے نا تھوڑی پیاس رکھ کے پیوے آئے اور پانی پیمان تو پیلے کے آئے سکینہ تیرے ویر دی پیاس دے بڑے ارمان ہر مومن رومن دے ماتم دی تیاری جو بیٹھے اب باز آدن ما سوما بس اتنی میر بانی کال مشک دیاں دورا اپنے ہتھا نال میرے باز ہونتے پاہ بی بی آدی چاچا تو آڑا قدر آزے میرا سن چھوٹے غازی آدھے تو آڑے سامنے جھکن دا والمین ما ام البنین سکھائے حضرت باز اتنا جھکین اتنا جھکین جھک دے جھک دے جھک دے اب باز دے دویں آت بی بی دے قدمات لگین تو آڑی ہائے نکلیے بی بی روکے پی آدی چاچا بھا میں رول گئی ہیں ہاں تظہرہ آنا چاچا میں تیرے نال وعدہ کرے نہیں ہاں جڑے ہاتھ میرے قدمات لائے نہیں ما شرطائیں شیعہ اینا حتھان سلام یا بارہا صدقہ ما تم دے صدا آگئی میں لکھ وریا کھا چنے ازہ دار اللہ راضی انہیں ہون حضرت باز کل سفارش آگئی بادشاہ نے جلدی دے نال مشک دیاں دوراں جڑی اندھ وہ اپنے موٹ دیتے پائیے فضل دی ما زرہ چاہ دے میں سفارش مل گئی یہ سکی نا ہون کوئی نہ رکے سی سرکار باز نے زرہ پائی خود چاہ دے سارتے رکھے تلوار فضل دے پاس سے نہ لائے ڈھال چاہ دے دھال گھوڑے دے آج میں چوپڑ نہیں ہے حضرت باز تیاری کر کے نکلیں تیب واہ کے چھاتے گازی یہ تا کھلوتا ہے نا لیکبر دی ماہو دمو کویا قدمت تطلا کیا دے السلام علیکہ یا ایوہ المظلوم او دنیا دے ظلم دے نشانہ میرا سلام ہو رہے امام حسین جو ڈٹھے توے کہا دے نا ہے غازی تم ہی اجارہ نا ہے مولا میں لڑن دے جازہ دے سیدہ دے تینکی میں ٹو رہا تو میری فوج دا جرنائلیں جرنائل دا نام غازی لا شاہل اشارہ کر کے آدھے فوج کے تھے ہی جنہ دا میں جرنائلہ بینہ ان کی سیدہ سے یہا جو غازی ٹریا ویندہ بینہ ان جائی ہیں جو میں چھے کالے پاسے پانی آن دے بڑا رونے تو اس اگلے بینہ پہ بینہ انج کھلو تینج میں حاجی کھا بے دے اطراف اج کھلو دے ہار بینہ غور نال پہ بے دی اکبر لے گیا قاسم تور گیا اون محمد مارے گئے موتاں دیا مکیاں تے تھکیوں یا لی دیا نوہ تے دیا سیدہ دے غازی پندرہ رمضان مکہ دے سرزمین سجاد دے زمانت میں چاہیے تیری زامنے زینب سیدہ دے زینب بینہ سامنے آو اے ویکھے نا تیاری غازی دی چپ سنو حضرت عباس دی تیاری ویکھے نا اپنے بھیرا دی تا غازی آدھ مولا میں لڑنا نہیں سیدہ دے تا لڑنا نہیں اے سیر تو خود لہا دے پند ویکھو کیویں کریں دے بین بھیرا غازی آلیہ دو ڈٹھے بیوی آدھے میں تیری زمان نہ چاہیے ان بچہ من دے جی میں دین بچ دے اب آج خود لا قدمت سٹے مولا ہن جاما سیدہ دے نہیں زرہ بھی لہا جہاں ترسہ سے ہوں دی ہاں میری لاہور دی ملکہ ویر دی مکان جھل حضرت عباس زرہ لائیے بھلا انہیں بار کھلو کرو منہ لے زرہ لائیے سیدہ دے غازی تا لڑنا نہیں مر گئے اسے لے غازی جنا حسینہ کے تلوار بھی بین دے یا رضا دار اللہ کو دی آئے قبول فرماوے غازی قدمت ادلا گد مولا اینا سڑھ اکبر نہیں ماریا مولا اینا قاسم دے گھوڑے نہیں بھجائے مولا اینا آن دے متھے تیر نہیں ماریا سیدہ دے غازی لڑنا چاندہ اے تلوار رہی اے نیزہی اے ڈھالہی جا جتنے دل لینی بندے مار پر خیال رکھی بدلے تیریاں بھینہ بزار مرحبا جنہ شام دے بزار پتھر ماروے غازی دیا بھینہ ہوگی مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوئی دو دیاں دا مہمانی زینب دا بھرا صرف دو دیاں دا جتنے دل لینی بندے مار پر بدلے تیریاں بھینہ بزاراں چاہے دے غازی بھین بھرا دے قدمہ تطلاقہ دے نوکر دا آخری سلام ہونے بی بی آدھی نہیں اب باسج نہیں میری مرضی یہ تنمیٹ ہو رہا امہ کلسوم سین پاس سے نہ لائی جن تیاری علی مجل جا دے امہ کلسوم رو رو کے پیادی غازی کربلا ویچ میرا پتر کوئی نہیں تیری ماں کوئی نہیں تو آج میرا ویر نہیں آج میرا پتر بڑھ غازی آج میں تن ماں بڑھ کے ٹو رہا ہوں میں لکھ وریہا تھا سین سنی بھرامو اوکھا ویلہ جدہ غازی آلیہ دے خیم میں چھایا ایوائے سہید جن خیم میں چھو علیہ دیاں دھییاں ٹو رہے ہیں حضرت اباس خیم میں چھو سیدھا میدان آنے چاہے چالا مان آلا بھرا نہ رووے بھرا چار بھی ہوں اللہ یہاں سو قبول فرماوے ایک بھرا جیڑا ہوندہ ہے نو مان آلا ہوندہ ہے اے میری یہ بھینہ تائید کرے ایک بھرا ہی ہو جیڑا ہوندہ ہے جیڑا ویڈے وڑے تا بھین فوری چادر سیرت رکھ دی بولو جی اوز بھرا دی کانڈ پیچھے باندھی موں تے نہیں باندھی ہاں تیم بھرا دی کانڈ ویکسی مطلب بھین تو نراز نہ ہو جاوے ہوندہ ہے نا ایک بھرا غازی اوہ بھرا آئی جیڑا زینب دمان آئی اب آدین اکھا وسین زینب اکھا تیاترہ کیا دی تو رونے میں بھر جائیاں کدے لے جاؤں مرحبا مرحبا غازی حط بن اے پہلا بھین جس نے مورے لی دیا 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 دی غازی حط بن کے پیادے اللہ دے جہانچ میں کوئی جرنیل وکھاؤ جیڑا طاقت رکھ دووے تا نہ لڑیا ہووے جیڑا طاقت رکھ دووے کوئی جرنیل وکھاؤ جیڑا طاقت رکھاندے باوجود نہ لڑیا ہووے کھلے زینب دیوال بی بی آدیا آغازی میں وکھاوا مدینے دا شہرہ ایک جرنیل آ بی بی آدیوں دے دروازے تیاغ لگ گئیو نہ لڑیا بی بی آدیوں دے سامنے بندے اندی زوجن مریند رہ یا زہرا جیڑا طاقت رکھاندے جیڑا طاقت رکھاندے روکیا جیے سون غازی اندے سامنے سند دے پرزے ہو گئے جیڑا طاقت رکھاندے جیڑا طاقت رکھاندے غازی آدے ایڈا سا پھر کاؤنا بی بی آدیے تیرا بابا لیا یا زہرا یا زہرا صدقہ 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 رومانہ لے وائی شہید جینلی دیاں دیاں گھوڑے تھے چڑھایا بی بی آدی غازی دی بھین جلدی کارویر دا گھوڑا لیا میں کی میں لکاما اس سے لے حال گئی نگری جداں گھوڑے دی واگے جو رکھاندے ہاتھ پایا بی بی آدی رکھاندے بھین واگ چھوڑ میں زینب جانا تھے غازی کون جیڑا ماتم نہ کرے لاہور دی ملکہ رکھاندے چہت پائے وال کھول کے آدی چاڑا بھرا بھینہ رول گئی آنی ماتمی جوانوں غازی رکابج پہر بھایا علینی آدھیاں پتھراندہ ماتاما زینب رو رو کے آدی آئی جے ویندہ ہیں تھا وانجوے غازی اے حکم نت زینب تے لائی وانجوے کیڑی منت کال ملنے نزیوہ آئیو قیدیاں والے کی جی بابا جی بابا جی بابا او کی میں پامنے ہنا سمجھ ہائی وانجو رو کے آدھی اے کی میں ٹرنے سوڑیاں ہائے گلیاں جی بابا جی بابا جوانی رج مانو اللہ ہی نواز اترہم کرے بھئی جی لکھ وریہ گاں اوئی جوانو زینب رو کے آدھی جے ویندہ ہیں تھا وانجوے غازی اے حکم نت زینب ہائیو لائیوانجو کال ملنے نزیوار ہائے قیدیاں والے کی میں پامنے نا مات مینال گالے رو کے آدھی اے کی میں بولنے نا صدقہ صدقہ ہاں باؤں سوڑا پہ رون دیو شاہ اللہ میں غازی دلانا پڑھ لے ماں تسوی سوڑ لوں اوئی جوانو زیبے کتاب لکھ دینا اللہ نہ کرے شاہ اللہ مانا اللہ بھرا نہ مر جاوے اللہ نہ کرے مانا اللہ بھرا مری جاوے جڑوے لے جنازہ چاہ کے سجد تردین بہنہ کیڑا کام کریں دیا بہنہ بوہ مال لیں دیا برادری نو آدین اے جو بہنہ نو چھوڑی ویندہ بہنہ کہیں دے سہارے مردیو تا مار جاؤ غازی دا گھوڑا تردین علی دیا دیا پتھران دا ماتم کی تا تے زینب رو کے آدھیے کیویں ٹرنے سوڑیاں آئے گلیاں بے چال لہے ٹور گئی یا زہرہ مرحبا ملک وریہ کا دریا دیا دیا تائیں غازی کسے تے حملہ نہیں لانا سنے بھی حضرت باد گھوڑے تلانا اے جوان غازی مشق بھر یہ حسین ٹپیتے کھلو تے حسین جازت نا دیتی وقت غازین مریاں میکی میں پڑا غازی آدھ مولا عجیب اجازت دے میں لڑ دا کون سمجھ نہیں آئی غازی گھوڑے تے چڑیاں حسین کانڈ کار کے دوریا اے جوان نو لاک غازی تے وسیا مردیو تا مر جاؤ ایک ظالم وار کی نا سجیا بازو کلام حق مار کیا دے اجی اجازت دے مہیک ہاتھ نال لڑیا ظہرا حسین کانڈ کی دیت غازی رو کیا دے ہائے چوپ کھا گئی من بھین بھرا دی ویچ جنگل کھرا وہ بلائے ہون کلا کو سسی مرحبا 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 سنو بھئی غازی دا لانا زنگی دا کوئی پتہ نہیں کھڑی جات مک جاوے او میرے شیعہ سنی جوان ایک ظال نوار کی تا خبہ بازو کلام ہو غازی اب باش مشک دیا دور اپنے مو اچھ رکھیا حق مار کیا دے گھوڑا کوئی واصلہ اے پانی خیم پہنج جاوے کون جیڑا مات ام نہ کر ہور مل تیر مار جیڑا مشاکت لگا پانی نہیں لڑ آغازی دی بطی ساد مہنط لوڑ گئی دوڑ نوا دے ہون میں فوج آل لے جا جیڑ ویل حسین سنے رو کیا دے میں تھو دور نوان جا نہیں ٹور سگدہ جھوک کمار گری یاد ہرا ہایو گئی میں تھو دور نوان جی بابا جی بابا میں لکھ مری آکھا باؤ سونا پڑا غازی دلانا گھوڑے تو بولو میرے نال پڑا غازی دلانا زندگی دا کوئی پتہ نہیں تالور سی جیڑا سی چھی سنے بھرام غازی دے بازو کلم گین دیرے دار بندے بیٹھے او ازادار جیندے بازو نہو گھوڑے تکی میں لتھا ہوسی مات مینال گالے ہور میں دو آ تیر مار جی دا غازی دی آکھ چھوٹ گئی او جوان تی زین و دی آ دی میں کوئی نئی زامن کھوڑے پردیاں دی میرا لہگیا یا زہرا جی بابا لکھ ویریا اللہ تیرے مات قبول فرما بھلا اسے تی مات پرس پڑھ نال میں لکھ ویریا کھا جی گازی نو نہیں رون دا بے شکلت تھی چھا در تی ہائے نہ کرے آؤ لے آؤ میں اگلے بین دے علم برامت کروا آؤ جوانو جی گازی لطھا شمر کمین کے ڈا تام کی تن نو لا خیت نجد دا بد شراب پی پی کے ودا دے ہون لٹنی چادر ہائے زینب دی او جی رہ گئی تن ہائے ہاتھ کون رک زی بیچ کرب لدے اندال مرحبا مرحبا آج تاہیں کرو سوال ہر دا جناز ہون دے غازی دا علم کیوں ہون دے او اے جوانو نو لا اتنا مار یہاں حسین جی پاسو چاوے غازی دلاش جھن دیا او جوانو زینب آدی میں کوئی نہیں دا تو اڈے پردیاں دی میرا آن جو علم لے علم اگل وین کرا او جوانو قیام دا منظر انہوں حسین ٹرے سکینہ نکے نکے آدھ بنے رو کیا دی بابا تیری کمر کیوں جھوگ گئی سی عدد مسلمان میرا غازی مار چھوڑیا مہد نام اے رو کے آدھی میں نم آف چا کر مانگ بیٹھی یا پانی سرد مات اے تس یان دا سردار میری پیاس نے تیری آئیو کمار تروڑی یہ دل وچ در دہ ہزار رو کے آدھی جے جیندہ ہے جی لکھ لیا کان پڑا گلا ویڑ غازی دے لہان دی ڈھی لائی شمر کمی نا ود دے ہون لٹنی چادر ہون لٹنی چادر حسلہ آئے زینب دی او جی رہ گئی تنہ آئے ہاتھ کون رک سی جوان خدیتہ زمان پچھے آش کیوں ود رون آ زینب وال کول کیا دی ہون رلن سوڑی آئے گل یا مرحل سوڑی